اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں کرنے والی ہوں اپنا مینیکیور اور پیڈی کیور میں کرنے لگی تھی مینیکیور پیڈی کیور تو میں نے سوچا کہ میں جس طریقے سے اپنا مینیکیور پیڈی کیور کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں آج کل کے دور میں سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیسے کسی نہ کسی طرح سے بچا لیں میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پیسے جانا ایکسٹر جگہ پر نہ لگیں جو کام میں خود کر سکتے ہوں میں خود کر لوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے کچھ باتچیت کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد ہم کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ باتچیت میری چھوٹی سی ہے تھوڑی سی ہے وہ یہ ہے ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکلنا ہے میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ تیزی سے بڑھے ہیں آپ لوگوں نے میرے چینل دیکھا ہوگا جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ بھی چینل بزٹ کر لیں تو مجھے بہت خوش ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میری جو محنت ہے وہ بیکار نہیں جا رہی مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے تو اسی طرح سے اپنا پیار دکھاتے رہیں تاکہ میں مزید اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے لے کر آتی رہوں آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مطلب اگر کسی بھی ایشو سے ریلیٹیو کوئی بھی question کرنا چاہتے ہیں میرے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میرا introduction چاہتے ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھیں اور اسی طرح سے مجھے دیکھتے رہی ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف کہ میں نے کس چیز کی آج ویڈیو بنانی ہے میں نے بنانی ہے ویڈیو مینیکیور اینڈ پیڈی کیور میں سمپل طریقے سے گھر پہ کس طرح سے اپنا مینیکیور اینڈ پیڈی کیور کرتی ہوں میں وہ آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو کہ انتہائی سست ہے سالان جا کے ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پیسے بھی لگ جاتے ہیں تو جب وہ مینیکیور پیڈی کیور والے پیسے جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس کی الگسی ہی خوشی ہوتی ہے کہ ان پیسوں میں آپ شاپنگ کر لیں کچھ بھی کر لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرنے سالان کے مینی پیڈی جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیڈنس بتا رہی ہوں کہ میرا ایکسپیڈنس کیا ہے میں جب سالان سے مینی پیڈی کروا کے آتی ہوں تو مجھے وہ مزہ نہیں آتا ہاتھوں کی صفائی کا نیلز کی صفائی کا جو میں خود سے گھر پہ کرتی اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ جو گھر والا مینی پیڈی ہے وہ انتہائی سستہ ہے میرے خیال سے دس بیس روپے لگیں گے جو بلیچ ملتی ہے بلیچ ملتی ہے مجھے اب اس کی کنفرم پرائز نہیں پتا آپ کو چاہیے دو بلیچ ایک بلیچ آپ نے یوز کرنی ہے ہاتھ پر اور ایک بلیچ یوز کرنی ہے پیرو پر کرنی ہے یہ ہم نے پیاش پ đپ لائن نہیں پیاش پہ اگر آپ پر پر پیس کرنے پر ریل پہنے کے ویس حلی�� کرونے ہاتھ پر تو بیسٹ ہے کہ جو لن کی پس کی چلارے بہت اچھی ہے اس کے کوئی زیادہ سایڈ افیpodن ہ meta회 کہ پر ریلنDieدمی آر کر دے اس کے ساتھ وہ چہری کو نقصان بھی نہیں پہنچ г praticamente آپ نے اگر ویکس برا گ אני پیڈی کی بے تو آپ نے ویکس возможно Will do گھنٹ اور گّن کی تستہатی بارے آتے ہیں اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ چلو مینی پیڈی ہم گھر پر کر لیتے ہیں اسی ٹوٹکے سے اس کے ان پر ایک دم سے نشان پڑ جائیں گے ریشز ہو جائیں گے جو کہ بیڑا غرب کر دے گا ہاتھوں اور پیروں کا تو چلیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے مینی پیڈی کو سٹارٹ کرنے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹب اس میں ایٹ کیا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور تھوڑا سا شیمپو شیمپو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہے پانی آپ نے اتنا گرم یوز کرنا ہے جتنے آپ کے پیر برداشت کر سکیں ہلکا سا نیم گرم نہیں رکھنا تھوڑا سا تیز گرم رکھیں جتنا گرم آپ کے پیر برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک پرانا تیت برش یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی برش آویلیبل ہے آپ وہ یوز کریں اس سے ناخنوں کی اچھی سی صفائی ہو جاتی ہے ناخنوں پر ناخنوں کے اندر فنگرز پر ایڈیو پر جہاں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ڈاکنس ہوئی ہے وہاں پہ اچھی طرح سے برش یوز کریں ہاتھوں اور پیروں کی خوبصورتی اس بات سے جج نہیں کی جاتی کہ آپ کا کلر کیسے آپ کا کلر وائٹ ہے آپ کا کلر ڈارک ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ستھ رہے ہیں کہیں پہ کوئی ڈاکنس نہیں ہے اور آپ کے نیل صاف ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پیارے ہی پیارے ہیں جتنا مرضی آپ کا کلر اچھا ہو لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں صاف نہیں ہیں آپ کے پاؤں کی اچھی سے صفائی نہیں ہوئی نیل صاف ستھ رہے نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاؤں بلکل بھی پیارے نہیں لگیں گے اس کے بعد جی میں نے بلیچ لے لی ہے ہاتھوں کیلئے لگ بنا لی تھی پاؤں کیلئے لگ بنا لی تھی مطلب دو بلیچ یوز کی ہیں لیکن ایک ہی بال میں بنا لی تھی اس کے بعد 15 سے 20 منٹ کے لیے میں نے بلیچ کو لگا کر چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں کو رگر رگر کے اچھے سے مساج کر کے اتار لیا ہے اور اگین برش یوز کر رہی ہوں تاکہ نیلز میں جو سکن سوفٹ ایوی ہے نیلز کے ایڈ گیٹ وہ بھی جو ہے نا نکل جائے اس کے بعد میں نے ایک کٹر یوز کیا ہے یہ کٹر میں نے اپنے ابو کے ڈرار میں سے چوری کیا تھا کٹر کی مدد سے اچھی طرح سسائی ڈیٹ سکن اتار لیں نیلز کے اندر سے سائٹ سے سب کچھ صاف سسرا کر لیں یہ کٹر کون سی کمپنی کا ہے کہاں کہاں مجھے کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ یہ کٹر ہے چوری کا آپ لوگوں نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی آپ نے نیلز صاف کرنے والی جو کٹ مل دی آپ نے وہ خریدنی ہے اور اس سے نیلز کی صفائی کرنی ہے اس کے بعد میں نے یوز کی ہے جانسنز کی ویسلین پیٹرولیوم جیلی جو ہوتی ہے وہ نیلز میں ہاتھ اور پیروں کے نیلز میں لکا دی ہے تاکہ نیلز جینا وہ بلکل سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جی آپ یوز کرنے ہیں موسٹرائزر کوئی بھی ہوئی یہاں پہ پونٹس کا موسٹرائزر یوز کر رہی ہوں تاکہ ہاتھ پوں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں گلیٹر والی نیل پینٹ اگر آپ پیروں کو ہاتھوں کو فرنچ نیلز والی لک دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وائٹ کلر کا نیل پینٹ ملتا ہے وائٹنر ملتا ہے اسے نیلز کے فرنٹ پر آگے والے حصے پر لگا لیتے ہیں اس سے فرنچ مینی کی اور پیڈی کی اور والی لکاتی ہے لیکن میں یہاں پر صرف آج میرا گلیٹر لگانے کا دل ہے تو صرف میں یہاں پر گلیٹر والی نیل پینٹ لگا رہی ہوں اس مینی پیڈی میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا آپ کا جب دل چاہے آپ گھر پہ کریں اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کا خیال رکھیں اور خوبصورت نظر آتے رہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ